وہ کہتا ہے کہ آج سب کچھ ہے گاڑیاں بھی ہیں بنگلے بھی ہیں فریکٹریاں بھی ہیں لیکن آج ماں نہیں ہے یہ انسانی فطرت ہے جس نے خوشحالی دیتی ہو وہ آرزو ضرور کرتا ہے کہ کاش کے آج میری ماں زندہ ہوتی میں انیس سو ستانوے میں قبلہ رضا ساکیم مصطفی صاحب کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا تو میری والدہ نے مجھے بچپنے میں کہا کہ بیٹے میری آرزو ہے کہ جس طرح قبلہ حضرت ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو اللہ رسول کی باتیں سناتے ہیں میرا بیٹا بھی لوگوں کو اللہ رسول کی باتیں سنائیں یہ میرا خواب میرا سپنا ہے اور میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں لیکن ہوا کہا کہ انیس سو نڈینوے میں وہ اللہ کے پاس چلی گئی اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازہ ہے پورے پاکستان میں جاتا ہوں اور ہزاروں کے اجتماعات میں میں نے خطابات کیے ہیں علماء کی مجودگی میں بڑے بڑے مشہر کی مجودگی میں میں نے اللہ رسول کی باتیں سنائی ہیں لیکن کبھی کبھی آرزو مچلتی ہے کہ بردے کی یوٹ میں بیٹھ کے اس بیٹے سے ماں اللہ رسول کی باتیں سنے تو میرا قدر کتنا بڑ جائے گا یہ انسانی فطرت ہے وہ آرزو کرتا ہے کاش کہ آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے حضور مسلح پہ کھڑے ہیں حضور نے پیچھے پلٹ کے صحابہ کو دیکھا چھم چھم آنکھیں برسنے لگی ماں کب بچھڑی تھی جب میرے نبی کی عمر چھ سال تھی اب واقعہ ڈیلا یہ ایک چھوٹی سی بستی ہے جہاں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آ کے رکتی ہے آپ کو بخار ہو گیا تھا اور بخار تلخ تھا جس نے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جان لے لی تھی سانسے ٹوٹنے لگی تو حضرت آمینہ نے ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے محمد کو امیر قریش تک پنچا دینا اور وقت رخصت حضور کو پاس بلا لیا ادھر بچپنے کی مسہومیت پیشانی میں نبوت کا نور ہے اور ماں بیٹے میں خوب سی جاتی ہے دو ایک باتے کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سکو جاتی ہیں فرماتی بیٹے فرمایا بیٹے ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے ہر باقی نے فلا ہو جانا ہے فرمایا بیٹے میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا وہ اس لیے کہ میں تیرے جیسا سونا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی موتی کہیں فضا میں بکھر گئے حضور ماں سے لپٹ گئے اور لپٹ کے اتھرو بہاتے ہیں اور فرمایا امی آپ کیوں نہیں بولتی آپ آنکھیں کیوں نہیں کھولتی ہستا چمن خاموش ہے جانے والے لوٹ کر کبھی بھی نہیں آتے لیکن کچھ جانے والے ایسے ہوتے ہیں جو دلوں میں دھڑکن بن کے رہتے ہیں خوشبو ہوتے ہیں جو پاس پاس رہتے ہیں حضور ماں سے لپٹ کے ماں کی جدائی میں روتے ہیں پھر اپنے ننے ننے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بناتے ہیں اس میں آنسوں کا چھڑکاؤ کرتے ہیں جہاں تک ماں نظر آتی رہی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں میں نے حضور کی ماں کی قبر کی دو دفعہ زیارت کی ہے ہم جب پہلی دفعہ آپ کے مازار پہ حاضر ہوئے یہ مدینہ سے ساڑھے تین سو کلومیٹر کے فاصلے پر اب واہ کا ٹیلہ آتا ہے ہم رات پونے دو بجے پہاڑ کے نیچے تھے تو ماحول بالکل خاموش تھا ہوا کا کہی سے کوئی ایک جھونکہ بھی نہیں آیا تھا لیکن جب سیدہ کے قدموں میں کھڑے ہوئے تو یقین جانو ایسے لگتا تھا کہ اللہ نے جنت کے آٹھوں دروازے ہی کھول دیئے ہو جنت سے ٹھنڈی ہوائیں آج بھی سیدہ کو سلام کرنے آتی ہے حضور پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں اور واپس لوڑاتے ہیں ام ایمن کہتی میں جب نیچے پہاڑ سے اتری تو پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے اور ماتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑی اور میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ ماں جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے ام ایمن کی بھی جان نکل گئی حضور کو سینے سے لگا لیا آقا فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے صاحب چھ سال کی عمر میں ماں بچھڑی تھی آج مسلے پہ کھڑے ہیں تاحد نظر اصحاب ہیں چھم چھم آنکھیں برس رہی ہیں اور فرمایا صحابہ کاش کہ آج میں محمد کی ماں زندہ ہوتی میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا اس میں صورت فاتحہ کی گرات بھی کر چکا ہوتا پھر میری ماں کو مجھ سے کوئی کام یاد آجاتا وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ آکے کہتی ابن محمد میرے بیٹے محمد میری بات سنو حضور فرمادے ہیں نماز توڑ کے پہنے ماں کی بات کو سنتا حضور نے عملا ہمیں ماں کی عزت کر کے بتایا تو صاحب ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو میں ایک جگہ خطاب کرنے گیا تو ایک بڑا میرے پاس آکے بیٹھ گیا اور رونے لگے مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب منو ایک مسئلہ دے دسو جنہیں ماں ویکھی نہ ہوئے اوڈا کی بڑھے گا کہیں بچپن میں ماں بچھڑ گئی خدمت کا موقع نہ ملا اور آج آرزو کر رہا ہے کاش ماں ہوتی تو ماں کی خدمت کرتا اور مجھے وہ نکمے اور نلائک بیٹے یاد آئے کہ جنہوں نے ماں باپ کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا اور ماں باپ جو ہے وہ جو ہے وہ زلط اور رسوائی والی زندگی گزار رہے ہیں آج کی اس بزم میں میں اور آپ عظم کریں کہ آج کے بعد ہم ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے ماں باپ نراز ہے تو ابھی جا کے ان سے معذرت کر لیں یقین جانے ایک لمحہ لگتا ہے میں پچھلے دنوں ٹوبا ٹیک سنگ ایک جگہ خطاب کرنے گیا تو وہ بچہ مجھے دلائل دینے لگا کہ والدین کی زیادتی ہے بڑی عجیب عجیب سی باتیں کرنے لگا لیکن میں نے اس کے دل کے دروازے پہ دستک دی اللہ کا شکر ہے کہ وہاں جھٹکا لگا اور وہ مجھے کہتا وہ نہیں مانے گے میں نے کہا جاؤ تو صحیح یار وہ کہتا ہے میں کل جاؤں گا محض زندگی وفا کرے نہ کرے جاؤ یار وہ دس منٹ بعد باپس آیا وہ کہتا ہے یار یہ تو کائنات ہی عجیب سی ہے میں بس جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوں اور مجھے میرے باپ نے مجھے سینے سے لگا لیا یہ بڑے کمال کے لوگ ہیں ایک بار ملیں گے دوبارہ نہیں ملیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا کرنا